مہترم بھائیو کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو واپس آ کر دکھائیں گے وہ کیا کام ہے یہاں ایک کام تو یہ ہوا ہے کہ روڑ بن گئی ہے کلہ وزار سے تکیہ تک روڑ ماشاءاللہ زبردست شاندار ہو گئی ہے یہ بھائی پروہ کی مسجد ہے ماشاءاللہ زبردست اور وہاں نکڑ پہ ایک نیا ہوتل بھی کھل گیا ہے جو لوہانی پور راستہ جاتی ہے ادھر سے اب تکیہ ان قریب پہنچ رہے ہیں ہم لوگ تکیہ اس وقت پہنچ چکی ہے یہ ہمارے ساتھ محمد شعب ہے ماشاءاللہ یہ زیاد علوم پڑھ رہے ہیں اور آگے دکھاتے ہیں آپ کو یہ ماشاءاللہ اب تکیہ ہم لوگ پہنچ چکے یہ بھائی دادا ملے ماشاءاللہ اور سلام علیکم دادا خیریت سے اور کیا حال چالیں چلو بہت اچھی بات ہے تب یہ دور ٹھیک ہے ہم لوگ بھی دور میاد رکھو یہ بھائی دادا بہت مہنتی یاد نہیں ماشاءاللہ چاہ پینے جا رہے ہیں چاہ دکٹر منہ کی ہے نہیں نہیں کبھی کبھی پہ لیتے ہیں اچھا کوئی روک بھی نہیں چلو ٹھیک یہ بھائی اس وقت تکیہ ایک مدرسہ کہ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں یہ ادھر جو بنہ ہوگا بیت الخلا ہے اور ادھر مدرسہ ہے ابھی قریب سے دکھاتے ہیں بھائی حضرت مولانا بلال صاحب داندور قادم آگے تشریف لے جا رہے ہیں ملاقات ہوئی ماشاء قبرستان آئے ہوئے ہیں اس جگہ پر یہ مسجد کے جشتے سائٹ میں یہ مولانا عبداللہ صاحب کی قبر ہے پھر اس کے بعد مولانا وازے صاحب کی قبر ہے پھر یہ اس کے بعد غالباً یہ مولانا محمود صاحب کی قبر ہے اور یہ پھر حضرت مولانا حمزہ صاحب کی ہے وہ حضرت مولانا رابع صاحب ندوی داندور قادم رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے مولانا علیمی صاحب کی قبر اس سائٹ ہے یہ یہاں پر ایک کشتی رکھی ہوئی ہے بہت دنوں سے رکھی جب سے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے لیکن اس کی کچھ تاریخ زیادہ معلوم نہیں ہے سنتے تھے سننے میں بہت کچھ آتا تھا لیکن اب سنی سنائی باتیں کیا شیئر کی جائیں آپ لوگ کو کسی کچھ معلوم ہوگا اس کے بارے میں فرمائے کچھ چلتے ہیں مولانا علیمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر فانت یہ فرد دیا جائے اس میں کئی قبریں ہیں یہ بزرگان دین کی قبر ہیں اس میں ایک حضرت مولانا علیمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے جو کہ بہت صحیح سے معلوم نہیں ہے موسیقی 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 اب لوگوں کو دعا کریں اللہ تعالی کو کام نحبی دے آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو مسجد کا نظارہ اندر سے کرائیں گے اور دکھائیں گے اس میں کتنے پارٹ سے بنے ہوئے ہیں اس کے تقریباً مسجد کے ساڑھے تین سو سال سے زائد ہو رہے ہیں کافی لمبا وقفہ ہے جو ہم لوگ القراط الراشدہ پڑھتے ہیں اس میں ایک سبق قریتی کر کے آتا ہے سبق شویب قریتی ہے نا میرا گاؤں اس میں بہت زیادہ بارہ آ گئی تھی تو وہ جو دکھ رہا ہے یہ چلہ یہیں تک پانی بھر گیا تھا پورے شہر میں تقریبا پانی آ گیا تھا اس وقت تو یہ بیچ والا حصہ جو اندر سے دکھائیں گے کہ یہی صرف بنا ہوا تھا اس کے بعد میں اضافہ پھر کیا گیا ہے یہاں ایک تو سامنے آپ کو بڑا حال مل جائے گا براندہ یہ سامنے آپ کو ادھر دیکھنے مل جائے گا یہ بڑا جہاں حبز بچوں کلاس لگتا ہے اور یہ ادھر ممبر کا حصہ ہے یہ تین سب کی جگہ ہے آگے اور باقی یہ ایک پارٹس یہ ہے اور اس طرح جو مین پارٹس ہے یہ یہ اصل مین پارٹس ہے پہلے جو مسجد بنائی گئی تھی یہ صرف یہی پارٹس تھا یہی حصہ تھا یہ ادھر لگے ہوئے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي اصل یہی ہے پھر اس کے بعد دائیں بائیں بڑھایا گیا ہے اور آگے بھی اضافہ کیا گیا ہے تو وہ بات کا حصہ ہے لیکن اصل مسجد یہی ہے پھر اس کے بعد دوسرا دوسرا حصہ یہ ہے یہ بھائی سب ساتھی لوگ ہیں بھائی سوقت مدرسہ سید احمد شہید ہم لوگ ہیں اور یہاں بچوں کو ناستہ بٹ رہا ہے تقسیم ہو رہا ہے کچھ بچے تو چلے گئیں یہاں کافی بچے رہتے ہیں ماشاءاللہ آئی اندر سے بہت ہی شاندار دو منزل بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ مارشد آپ بھائی ہیں شوئب بھائی یہ ادھر سے آنے کا راستہ ہے جس سامنے آپ کو مسجد دکھ رہی ہوگی کس وقت ہم مدرسہ سید ہم شہید موجود ہیں اور یہاں کچھ دوسری منزل ہے یہاں بھی آپ لوگوں کو دکھائے گئے نیچے بھی اور یہ اوپر کا حصہ ہے جو دو منزل بنا ہوا ہے فیلحال بچے نہیں رہتے ہیں یہ ہے کہ اس مدرسے میں بہت زبردست آئیلہ قسمی کی تعلیم دی جاتی ہے ہمز پران کی صرف ٹیلیمز کی تعلیم ہوتی ہے لیکن بہت ہی اچھے تعلیم ہوتی ہے اور اس پر ایک یہ سمجھئے کی چرچہ بھی ہے ہمز کے معاملے میں کامی محنت سے تعلیم دی جاتی ہے ہمارا آنا جانا ہم تو مدرسہ جاؤلوک نے تعلیم آسل کیے ہیں اور کافی رموہ وقفہ یہاں گزرا ہے اور آنا جانا بھی رہتا ہے اس لئے ہمیں بھکو بھی اس بات تو معلوم ہے اور یہاں گزرا ہے دو منزل ہے ابھی فیلحال اوپر بچے نہیں رہتے ہیں لیکن یہ اس وقت کتنے طلبائیں ہیں ستر اسی طلبائیں ماشاء اللہ ستر اسی طلبائیں کتنی کلاسیں ہیں تین کلاسیں ہیں اچھے بات یہاں ہمارے مولانا آبی صاحب بھی پڑھا چکے ہیں جو ہمارے گاں کے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات دی ہے یہ ادھر اوپری حصہ ہے اور جیسے نیچے ہی بنا ہے وہ ایسے اوپر بھی بنا ہے اسی طرح ہو بہو یہ دوسرا براندہ ہے بہت ہی شاندار عمارت بنی اب یہاں ہے کہ اس میں بچے اب رہنے لگیں لیکن کم سے کم دیوڑ سو بچے تقریباً ہوئی جائیں گے یہ دوسری منزل پر ہیں ادھر سائٹوں تھوڑا میدان بھی ہے یہاں بچوں کے کپڑے ہوئے رہا یہ سہی ندی کنارے بنا ہوا ہے مدرسہ جو آپ کو ادھر سہی ندی آپ کو دکھ رہی ہوگی وہ پانی اور یہ ادھر سائٹ میں سامنے آپ کو محضید دکھ رہی ہے بھائی اس وقت بچوں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ روم کا میں نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر ما شاء اللہ بچوں نے کنھ ناشتے وشتے کے لئے انتظام کیا ہے بسکوٹ کہاں گئے ہیں نو نو مل نہیں رہے دال موٹی بیج میں یہ ہمارے شاداب بھائی ہیں شاداب بھائی لےو بسکوٹ بھائی ہمیں لےو بھائی کھاؤ آپ بھی اپنا جس مجھے ترمی باقی بہت خوشی ما شاء اللہ یہ ہمارے کاشیب بھائی ہیں پرشد پور کے بڑے شریف بھائی ہیں ملے شاہی کریم انیوں اکرامو یہ ہمارے شاہی بھائی کھاؤں کے ہیں آئیے شاہی پرشد پور کے اختلاف نہ ہو جائے اس لئے وضاحت ضروری ہے اب اس وقت ہم لوگ واپس جا رہے ہیں میدان پور ویسے یہ تکیہ والی ویڈیو تو لمبی ہوگی لگ رہا دو بھاگ میں ویڈیو آئے گی یہ آپ کو ہوتل دیکھ جائے گی نکڑ پالی ملے شاہی